ایک اور بار وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ زمانہ جو ہے یہ اپنی کبریائی کے اعلان اور کبریائی کے نعرے لگانے کا زمانہ ہے اللہ تبارک و تعالی پڑھائی کے یہ اللہ اکبر کا کلمہ جو ہے باری تالہ کی کبریائی کا اعلان کرنے والا یہ میں نے ارز کیا کہ نو تاریخ سے تو انشاءاللہ ہر نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ شبریائی کے نارے بلند کرنے کا زمانہ ہے اور اس میں ماجب ہے لیکن عام دنوں میں بھی جو یہ زمانہ گزر رہا ہے یکم ذوہجہ سے نو ذوہجہ کا اس میں بھی چلتے پھرتے یہ کلمہ تکویر کا پڑنا مستحاب ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بات صحابہ کرام سے مروی ہے کہ وہ اس زمانے میں حضرت ابو غریرہ حضرت دولہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بازار میں نکلتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تو بازار والے بھی بلند آواز سے یہ تکویر کہتے تھے اور بات وقت مینہ کے اندر یہ معاملہ ہوتا تھا تو مینہ کی بستی جو ہے وہ گونج اٹھتی تھی تکویروں سے تو یہ ایک ایسی ایسا عمل ہے کہ جو بہت عرصے سے ہمارے ہاں متروق جیسا ہے یعنی تکویر تشریخ تو ہم الحمدللہ کرتے ہیں ہر مسجد میں ہوتی ہے نو دولیجہ کے بعد لیکن یہ جو ایام عشر ہیں یہ دس دن جو ہیں یہ دس راتیں جو ہیں ان کے اندر ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھلتے تکویر کہنا یہ متروق ہوگی بہتر ہے کہ اس کا بھی اتمام کیا جائے اور چلتے پھلتے چاہے آہستہ آواز سے ہو چاہے بلند آواز سے ہو جس طرح بھی ہو اس طریقے سے یہ تکویر کر کہتے رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اس کی قبریائی کا اس کے عظمت کا اس کے جلال کا اعلان کرتے رہنا یہ بھی ان دنوں کی خصوصیات میں شامل ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس زمانے کی جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی پوری توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العلہ www.tasquran.com